الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین اصطفا سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور نکلنے کے بعد ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سات سال ایسے گزرے جس میں بہت زیادہ رزق کی برامانی تھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رزق زمین سے پیدا برمایا اللہ خوب ہوگا پھر اس کے بعد سات سال وہ آئے جس کے اندر بہت زیادہ پہت سالی کے ساتھ تھی پہت کے سات سال میں اب ان سات سالوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کسی کو گندم کی ضرورت ہو گللے کی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آئے حکومت اگر اس کو دے گی چنانچہ لوگ آیا کرتے تھے اور افراد کے اعتبار سے اپنا غللنے کے جایا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے دوسرے شہر کے اندر رہا کرتے تھے ان کو یہ بات تو نہیں معلوم تھی کہ ہمارا یہ بھائی ہے جس کو ہم نے کوئے میں ڈالا تھا اور یہی اس وقت پر وزیر خزانہ بنا ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کیا مشورہ کر کے وزیر کے پاس پہنچیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی غلہ آتا کریں اس کا حصول یہ تھا کہ جتنے افراد ہوتے تھے سارے کے سارے حاضر ہوتے تھے اور بندوں کی گنتی کے اعتبار سے ہیڈ کاؤنٹس کے اعتبار سے غلہ دیا جاتا تھا یوسف علیہ السلام کے بارہ بھائیوں میں سے ایک بھائیس جو سب سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے ان کا نام تب بینی آمین یہ بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح بہت زیادہ نکزی رکھاتی تھے اور یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد سیدنا یعبوب علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت دی چنانچہ انہوں نے دس بھائیوں کو تو اجازت دے دی کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا غلہ لے آؤ چھوٹے والے کون کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی اور یہی خدشہ تھا کہ یہ بھی اگر گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میری نظروں سے غائر ہو جائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے انہوں نے آتے کہا کہ ہم گیارہ بھائی ہیں اور دو والدیں ماں باپ ہیں ہمیں اس اعتبار سے غلہ دی دی اور والدیں چونکہ بڑے ہیں اور وہ آ نہیں سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھائی ہیں وہ گائیں آپ تو توٹن دس افراد ہیں گیارہ بھائیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو گیارہ بھائی ہے وہ چھوٹا ہے وہ بھائی اپنے والد صاحب کے پاس ہے سیدنا یوسف علیہ السلام ان کو پہچان چکے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں مگر انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا اور فرمایا کہ اگلی مرتبہ جب آؤ تو اس کو لے کر آنا میرے پاس اگر وہ نہیں آیا تو پھر میں اس کا حصے کی جو بوری ہے وہ میں تمہتا نہیں کروں گا چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ تا کیا اور ان کو اجازت دیتی جانے کی اب جب وہ گئے اور جا کے انہوں نے والد سے کہا کہ اگلی مرتبہ باکشاہ نے کہا ہے وزیر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جب آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئیں تو لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے بھیجئے ہم اس کو لے کر جائیں گے اور ہم آپ سے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اس بات پر تیار نہ تھے لیکن انہوں نے بلاخر چونکہ قہد کا زمانہ تھا اور بہت زیادہ مشکل وقت تھا کہ انہوں نے بلاخر اجازت دے دی اب جب یہ وہاں پہنچے اللہ رکھو لزن کی طرف سے حکم ہوا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ اس بلیامین کو اپنے پاس روک لیں چنانچہ انہوں نے وہاں پہ جانے کے بعد وہ انہوں سے کہا کہ تمہیں میں غلہ دے دیتا ہوں انہوں سارے بھائی آ گئے ہو چنانچہ انہوں نے سارے بھائیوں کو غلہ ان کو دے دیا اور غلہ دینے کے بعد ان سے کہا کہ اب تم یہاں سے روانہ ہو جاؤں اور ساتھ میں جو تیار کر رہا تھا ان کا غلہ سامان کو تیار کر رہا تھا اس کو اس بات کا حکم دیا کہ جو شاہی پیالہ ہے پانی پینے کا وہ ذرہ جو چھوٹا بھالہ ہے بنیامین اس کے سامان کے اندر اس کو چھپا دینا چنانچہ اس کو اس طرح سے چھپا دیا گیا اب جب یہ یہاں سے جانے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آئی قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جب ان کا سامان تیار ہو گیا جَعَلَ السِّقَایَتَ فِي رَحْلِيَقْلِي بھائی کے جو کجاوہ تھا جو سامان تھا اس کے اندر ایک پیالے کو رکھ دیا گیا ثُمَّ أَذَّرَ مُؤَذِّنُنْ پھر آزان دینے والے نے پکارنے والے نے پکارنے والے نے پکار کی اَيَّتُهَا الْعِيَلْ اِنَّكُمْ لَسَارِكُمْ اے قافلے والوں تم میں کوئی ایک چور ہے اب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو احران ہوگے کہ ہم میں کون چور ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم میں تو کوئی چور نہیں ہے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے اور ایک پیالہ اگر ہم نے تمہارے سامان میں سے نکال دیا تو بتاؤ کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا وہی چور ہوگا لہٰذا تم اس کو پکڑ لینا چنانچہ جب انہوں نے سامان کھولا تو بنیامین کے سامان میں سے جو ہے وہ پیالہ نکل گیا اب جب یہ پیالہ نکلا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس کو پکڑ لینا بھائیوں نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ چور نکلائے ہاں اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی چاہتے تو زبردست انتقام لے سکتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی ذات کے اوپر بروسہ کیا سبر کیا اور اس بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اب جب یہ جانے لگے تو ان میں سے بڑے بھائی نے بات کہی کہ ہم اگر اس حال میں اپنے والد کے پاس پہنچ گئے تو والد تو بہت زیادہ ناراض ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو بھی زبردستی کہیں جو ہے وہ غائب کر دیا ہے وہ تو یوسف کے بارے بھی ہم سے یہی بات کہہ رہے تھے چنانچہ یہ واپس بادشاہ کے پاس گئے وزیب کے پاس سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ ہمارے اس بھائی کو اپنے پاس نہ رکھیں اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں کسی اور کے اوپر کسی دوسرے کا جرم کیسے لگا سکتا ہوں اللہ نے تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا چنانچہ بھائی دوبارہ والد کے پاس گئے اور جا کے ان کو بتایا کہ جی آپ کا جو آخری بیٹا تھا بنیامین اس کو تو بادشاہ نے پکڑ لیا ہے اور پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے اب سیدنا یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جو میرا بیٹا یہ چوری نہیں کر سکتا نیک سی ردات بچہ ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے پھر دوبارہ سے کوئی شرارت کی ہے تو کہا بلکہ تم اپنے آپ سے اس بارے میں سوال کرو تم نے کیا کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ غمگین ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر کہ ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی سفید سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی آپ سوچے کتنا روئے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کے اوپر سبر کیا اللہ کی ذات نے بروسہ کیا فرمایا میں اپنے شکوہ شکایت اپنے سبر اپنی پریشانی اللہ رب العزت کے سبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بات کو جانتے ہیں وہی میرے اوپر جو ہے وہ مہربانی فرمائیں گے چنانچہ ان کی عادت تھی جو کوئی قافلہ میں سے سے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے یوسف کا کیا ہوا اور سارے جو بھائی تھے وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ جی یوسف تو آپ جہاں کہیں ہوگا وہ تو مر چکا ہوگا آپ اس کا کیا بار بار پوچھتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے بھائیوں نے ان سے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ یوسف کی جدائی کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اب یوسف علیہ السلام اب سیدنا یاقوب علیہ السلام کو ایک دن حباد دل میں آئی انہوں نے کہا کہ تم سارے بھائی جاؤ اور جا کے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پھر دوبارہ سے درخواست کرو اور اس سے جا کے معافی مانگو اور جا کے مہاں پر یوسف کو تلاش کرو بنیامین کو بھی لے کیاو اور وہیں پر یوسف کو بھی تلاش کرو اور آگے فرمایا اے میرے بیٹوں اب تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے لہٰذا جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ جو ہے وہ مایوس ہوا کرتے ہیں تو تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ بھائی والد کے حکم پر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام اس وقت تک وزیر سے بادشاہ بن چکے تھے چنانچہ انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ جی ہمارا اس طرح سے ایک بھائی تھا اور وہ بھائی کہیں غائب ہو گیا کسی کوئے میں چلا گیا تھا یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا کہا کہ جی وہ کسی کوئے میں چلا گیا تھا پھر اس کا ہی بھائی تھا وہ آپ نے پکڑ لیا ان دونوں کی وجہ سے ہمارے والد صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے پوچھا ما فعلتم بی یوسف یہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اب انہوں نے نام تو نہیں بتایا تھا آگے سے یوسف علیہ السلام نے جو یہ سوال کر دیا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ تو حیران ہو گئے اب انہوں نے جب غور سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان گئے فرمایا کیا تم یوسف ہو فرمایا اور ہاں یہ میرا بھائی ہے اللہ نے امارے پر احسان فرمایا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور سبر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنِعُوا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ ایسے نیکوکاروں کے عجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے سبر کیا اور سبر کے ساتھ ساتھ نیکوکاری والی زندگی اختیار کی اللہ رب العزت نے ان کو فرش سے اٹھا کے ارش پہ پہنچا دیا پھر اس کے بعد بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی جرد نہیں ہے میں نے تم سب کے سب کو معاف کیا يغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ بھی تمہیں معاف کرے اور وہ بڑا مہربان بڑا معاف کرنے والا ہیں اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی والد جو ہے وہ اس طرح سے آپ کی جدائی کے اندر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی کی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ہی میری قمیز ہے اور یہ قمیز جا کے میرے والد کے چہرے کے اوپر لگا دینا قمیز تم ان کے چہرے پر لگاؤ گے ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی چنانچہ انہوں نے جا کے والد کے چہرے کے اوپر قمیز کو رکھا اور ان کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو یہ حکم بھی فرما سکتے تھے کہ جی آپ دعا کریں اور دعا کے ذریعے سے ان کی بینائی آ جائے گی یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ قمیز لے جاؤ قمیز ان کے چہرے کے اوپر لگاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو غم دیا تھا جس غم کی وجہ سے وہ ان کی بینائی گئی تھی وہ وہ قمیز تھی جو یوسف علیہ السلام کے جسم سے ان کے بھائیوں نے اتاری تھی تو لہٰذا قمیز کی وجہ سے ان کو غم آیا تھا اور ان کی بینائی گئی تھی اللہ نے قمیز کی وجہ سے ہی ان کو بینائی اتا کی اللہ رب العزت جس سبب سے انسان کو مصیبت اتا فرماتے ہیں اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ رب العزت اسی سبب سے ہی اس کی پریشانی کو دور فرما دیا کرتے ہیں چنانچہ اب یہ بھائی واپس گئے اور انہوں نے والد کو جا کے بتایا اور ان کو لے کر واپس آئے اب یہ جب سب کے سب مصر کے اندر داخل ہوئے اب داخل ہو کے جب وہاں پہنچے تو جب جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پہنچتے کے ساتھ بھی بے اختیار والد بھی والدہ بھی اور گیارہ کے گیارہ بھائی سجدے کے اندر گر پڑے یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا یا عبد بیہادہ تقویل رؤیہ یا من قبل اے میرے اببہ جان یہ تو اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا یہاں سے ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو خواب کے شہزادے بنے ہوتے ہیں جس دن جو خواب دیکھ لیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب پورا ہو کے رہے گا کوئی خوابوں کے دنیا میں نہیں رہنا چاہیے آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے خواب کو سج بھی فرمانا ہوتا ہے تو اس سج فرمانے کا عرصہ کتنا لمبا ہوا کرتا ہے اور اس کے پیچھے کتنی تکلیفیں اور مشکتیں ہوا کرتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر خواب اس کا جو ہے وہ پورا ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خواب فورا ہی پورا ہو جائے نیک خواب دیکھیں تو کسی اللہ والے کو اس کے بارے میں انسان کو بتا دینا چاہیے لیکن ان خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا نہیں چاہیے چنانچہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے احکامات ہمیں عطا فرمائے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھائی ہیں اور بہت سارے اسباق اس کے ذریعے سے دیئے ہیں ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ اعتقاف فرمایا تو اس اعتقاف کے دس دنوں کے اندر اس صورت کی ہی تفسیر بیان فرمائی اور فرمایا کہ میں نے اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 101 تفسیر کا مطالعہ کیا ہے تو 101 تفسیر کے مطالعہ کے نچوڑ کے بعد انہوں نے اس صورت سے 101 احکامات کو نکالا جو مفسرین نے جگہ جگہ بیان فرمائے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسی تمام چیزوں کو پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اس صورت کے ذریعے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد اللہ رب العزت نے صورت الرات کو اتارا صورت الرات جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید رسالت اور آخرت کے ہی پیغام کو نازل فرمایا شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہی حروف مقتعات ہیں جن کے بارے میں ہم نے ابتدا کے اندر بات کی تھی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کتاب کے حق ہونے کو نازل فرمایا یہ کتاب برحق ہے دیکھیں یہ حروف مقتعات جو ہیں ہم نے اس کے بات کی تھی کہ یہ اللہ رب العزت نے عرب لوگوں کو ایک چیلنج دیا تھا کہ جن حروف کے ذریعے سے تم الفاظ بناتے ہو انہی حروف سے ہم نے بھی الفاظ بنائے جرہا تم ان کے معنی دونکے تو دکھاؤ تو اس لیے اس لفظ کے ذریعے سے اس حروف مقتعات کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت نے کتاب کے حق ہونے کا نازل فرمایا اور اس کے بعد پھر آگے برملا اس کا اظہار فرمایا تلک آیات الكتاب والذی انزل علیکم ربک الحق قسم اس ذات کی جس کی طرف سے یہ کتاب آپ کے اوپر حق نازل ہوئی ہے برحق نازل ہوئی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قیامت اور رسالت کے واقعات کو بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کو اور قیامت کے دن کو برپا ہونے کو قیامت کے دن کے واقع ہونے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا پھر اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ صورت ابراہیم ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نازل فرمایا اس وجہ سے اس کا نام صورہ ابراہیم رکھا یہ صورت بھی مکی ہے اور اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید رسالت اور آخرت کے ہی مضمون کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کی ایک مثال بیان کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم ترہ کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبا آپ انہیں بتائیے آپ کیا یہ نہیں دیکھتے کیا تم نہیں دیکھتے کیف ضرب اللہ مثلا اللہ کیسے مثال بیان کرتا ہے کلمتا طیبا پاقیزہ کلمے کی پاقیزہ کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ جو کلمہ ہے اللہ اس کی مثال بیان کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے کشجرت طیبت اصلحا ثابت وفرعوا فی السماء ایک ایسا پاقیزہ درخت جس کی جو جڑے ہیں وہ زمین کے اندر خوب پھیلے بھی ہو اور اس کی جو شاقیں ہیں وہ آسمان کے اوپر پہنچی بھی ہو تو یہ جو کلمہ ہے انسان اس کو اس زمین کے اندر پڑھا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آخرت کے اندر قیامت کے دن کے اندر جنت کے اندر اس کے لئے باغات عطا فرماتے ہیں تو جڑ اس کی زمین پہ ہوتی ہے اس کے جو پھل ہوا کرتے ہیں وہ آسمانوں کے اوپر ہوا کرتے ہیں پھر اس کی بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ قَلِمَتٍ خَبِيصَتٍ كَشَجَرَتٍ خَبِيصَتٍ رِجِتُسْتَ مِن فَوْقِ الْعَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کلمہ خبیص کی کلمہ خبیص سے مراد کلمہ کفر ہے کلمہ کفر کی مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے درخ کی جس کی جڑیں کوکلی ہوا کرتی ہیں اور جس کے اوپر پانی نہ ہو اس کی وجہ سے وہ سوک چکا ہو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِالْآخِرَا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر رکھا ہے کس وجہ سے؟ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ جو انہوں نے ثابت قول مضبوط قول کو پکڑ کے رکھا ہے فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِالْآخِرَا دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی مضبوط قول سے مراد کلمہِ توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہِ سورت کے آخر میں نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہے میرے پیارے ابراہیم آپ اپنے بیٹے اور اہلیہ کو وادی کے اندر چھوڑ دیجئے ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف یہاں پہ کئی راہ کر دیتے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایک وادی ہے بیت اللہ کا جو علاقہ تھا اس زمانے کے اندر یہ جو علاقہ تھا یہ بہت زیادہ گنجان نہیں تھا بلکہ بے آباد تھا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ یہاں پر آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ دیجئے تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا جب ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ رہتے تو ان کو یہ ظاہر ہے کہ ایک حدشہ تھا کہ اس پورے جنگل بیابان کے اندر میری بیوی ہے اور میرا بچہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالی مجھے بھی رشاد فرما رہے ہیں آپ چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے گھرواروں کو چھوڑ کے آتے ہیں آفس میں ہوتے ہیں کام کاروبار میں ہوتے ہیں ہمیں گھر کی پریشانی پھر بھی لگی ہوتی ہے فون کر کے خیر خیریت پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان کے اندر اپنے بیٹے اور اپنی اہلیے کو چھوڑ رہے تھے تو ان کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت تھی لہذا جس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کے اوپر تیار ہو گئے لیکن فطری طور کے اوپر ایک حقشت اٹھانا چنانچہ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی وید قال ابراہیم رب جعل هذا البلد